اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں فٹ فٹو کے مزہ میں ہوں گے میں آپ کا ہوسٹ محمد راشد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں کل کا ٹاپک سے ریلیٹڈ بات کروں گا کل میں ایک ویڈیو اپلوٹ کی تھی جن بھائیوں نے نہیں دیکھی پلیز وہ ڈسکرپشن میں جا کے وہ اس کو لنک کو دیکھ لیں اس کا فرس پارٹ دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے ہم کس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں میں ایک ویڈیو اپلوٹ کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ ال جی ال جی جیسے کئی بھی کہتے ہیں کئی بھی پیسے کمانے کا ایک ذریعہ ہے مارکٹ میں اگریکلچر میں بہت ساری پاکستان میں چیزیں اب اڈاپٹ ہو رہی ہیں جی ون ایک بہت مشہور نام ہے جس میں پاکستانی فارمز نے بڑی انویسمنٹ کیا بہت سارے فارمز میں اس میں بہت سارے پیسے بھی کمائے ہیں اب ہوفیلی ہے کہ اس پچھلے سار یہ اس سال جو لوگوں نے انکم لگائے ہیں ان میں بھی کافی لوگوں نے پیسے کمائے ہوں گے اسی طرح ڈرگن فورٹ کے نام سے ایک ویڈیو سوئی تھی فورٹ میں اس میں کافی لوگوں نے بہت اچھے انکم جنریٹ کی تھی اس کے علاوہ اگر دیکھی جائے تو بلیک بیٹ کے نام سے کافی لوگوں نے ایک چیز میدان میں لے کر آئے تھے اس میں بھی لوگوں نے پیسے کمائے ہیں میں بھی ویسی ہی ایک چیز انکروز کروانا چاہ رہا ہوں ایکچوال میں یہ ویسی تو نہیں ہوگی لیکن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ایک عام بندہ بھی کر سکتا ہوں اگر کلچرز کے فارمرز کو میں اس کے سیجرس کرتا ہوں کہ فارمرز کے پاس ایک اچھی لینڈ ہوتی ہے اور وہ اسے اچھے بیوانے میں کر سکتے ہیں یہ بہت آسان ہے اس میں کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے ایک عام بندہ انڈر میٹیپلیٹ بھی جس نے میٹر نہیں بھی کیا انپڑ بندہ ہے وہ بھی اسے کر سکتا ہے تھوڑی سی نولیج چاہیے تھوڑی سی اس کے بارے میں پریٹیکل ایکسپیرینس چاہیے تھوڑی سی نولیج چاہیے اور تو انشاءاللہ وہ یہ کر لے گا میں یہ بات اس لئے کہتا ہوں کہ دیکھیں انڈیا میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں میں نے اس سے پہلے بھی ایک ایڈیا کی ایک ویڈیو آپ لوگوں سے شیئل کرتی اس میں میں نے انفرمیشن دی تھی کہ ورمی فرٹلائزیشن لوگ کر رہے ہیں جو لوگ بہت ساری انڈیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو کڑوے جسے کہتے ہیں ان سے وہ فرٹلائزر بنا رہے ہیں اور وہ ایک بہت اچھا بیزنس انڈیا میں اس میں بہت پیسہ لوگ کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بھی لوگ ایسی چیزیں کریں دیکھیں پاکستان میں اگر ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے تو ہم پھر وہی بیسک ہماری جو پرانی گھسیپٹی جو ہماری اگریکلچر ہے ہم اسی کے ساتھ ہی رہ جائیں گے اور ہم آ کے کچھ نہیں کر سکیں گے ہمارا کمپیٹیشن ڈے وائے ڈے بڑھتا جائے گا ایک ہی طرح کی چیزیں ہم کاش کر رہے ہیں تو ایک ہی طرح کی چیزیں کاش کرنے کی وجہ سے ہم انہی چیزوں میں ہی رہ جائیں گے تو ہمیں کچھ نئی چیزیں ہی اڈاپ کرنی ہوگی کہ ایسی چیزیں اڈاپ کی جائیں جس میں ہم آپس میں نہ لڑیں اور ہم اچھی انکم بھی جنریٹ کر سکیں اس لئے میں آج آپ کے ساتھ جو جس کے بارے میں کل بھی انفرمیشن دی تھی کہ لگ سے لوگ کئی سے لوگ پرانیشن کر رہے ہیں اس کے بارے میں اور بھی ڈیٹیل میں جاؤں گا آج میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو انڈین بھائی کی ایک ویڈیو ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں دیکھئے وہ ایک لیڈی ہے اور وہ دس سال سے یہ کام کر رہی ہیں اور انہوں نے اس میں کافی پیسہ کمائے وہ جتنا کماری ہیں اگر ہم اس کے حاف بھی کمالیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بڑی اچھیمنٹ ہوگی اور ایک ایسی چیز ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کی ڈیمانڈ بھی ہے ڈیلی ہیلپ میں ہمارے ڈیلی کنزمشن میں ہماری اس کی بڑی اچھی ہر گھر میں میرا خیال سے جو بھی لوگ ہیں وہ ملٹی نیوٹرنڈز کا استعمال کر رہے ہیں جو ملٹی نیوٹرنڈز استعمال کر رہے ہیں وہ زیادہ دارہ پاکستان میں جو ملٹی نیوٹرنڈز ہیں وہ الیوپیتھک ہیں مطلب وہ کیمیکل کی رییکشنز سے گزر کے مپتہ نہیں اس میں کون کون سے کیمیکلز اس کے ساتھ ایڈ کیے جاتے ہیں نان آرگینک تو وہ آپ کی جسم کے اندر بہت ساری تھوڑ پوڑ بھی کرتے ہیں اگر آپ کو وہ کچھ دے بھی رہے ہیں تو تھوڑ پوڑ لیکن جو ملٹی نیوٹرنڈز انہوں نے توڑوز کروا ہے بلیب نہیں وہ آرگینک ہے اور آپ اسے آرام سے اپنے گھروں میں بھی تیار کر سکتے ہیں اور ہمارے ہاں فرمیرسٹوٹیکل کی بہت ساری کمپنیز ہیں کاسمیٹک بنانے والی بہت ساری کمپنیز ہیں آپ ان کو بھی اس کا آرام میٹیویل دیکھ کر پیسہ کما سکتے ہیں میں ویڈیو لنبی نہیں کرنا چاہ رہا ویڈیو پہ جاتے ہیں اور آپ کس طرح ویڈیو شیئر کرتا ہوں آپ دیکھیں میرے ساتھ ویڈیو میں وہ لیڈی کس طریقے سے اس کو بروس کر رہی ہیں اس میں انہوں نے اس کے بارے میں کافی چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں بناتی ہو اور وہ کیسے بناتی ہو یہاں پہ میں ایک سمال سکیل دیموں میں آپ کو دکھا دوں گی یہ کونسا پانی نورمل پانی یہ ہمارا نورمل پانی ہے لیکن یہ ٹیسٹیڈ واتر ہے اس کو واتر ٹیسٹنگ کروایا ہوا واتر ہے درینکنگ کی لیے جو سیف واتر ہوتا ہے وہ واتر ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں یہاں پہ میں جو آپ کو دکھا رہی ہوں یہ سمال سکیل میں ہے میں ایک چھوٹے سی طب میں آپ کو کر کے دکھا دیوں سیم پروسس ہم نے یہ ہمارے بڑے لار سکیل ٹانک میں بھی وہی کیا ہے آپ کو سمجھنے کے لیے ہی سی ہو اس لیے ہم ابھی سمال سکیل میں آپ کو دکھا دے تو ایمیجن کرو کہ جیسے یہ ہمارا ٹانک ہے اس میں ہم نے پانی ڈالا ہوا ہے اس میں اب ہم باقی ساری چیزیں ڈال کے ہمارا جو پروڈکٹ ہے یونک پروڈکٹ ہمارا وہ بنایں گے تو یہاں پہ ہم نے پانی میں ہمارے جو درائے انگریڈینٹ ہے یہ آپ کا فارمیلیشن ہے گیا یہ ہمارا فارمیلیشن ہے ہم نے ڈیولپ کیا ہوا فارمیلا ہے تو یہ ہم نے کچھ درائے انگریڈینٹس ڈالے ہیں اور کچھ آسیڈ بھی اس میں جاتے ہیں جو ابھی ہم اس میں آسیڈ آر کریں گے اوکی تھوڑا بوند بوند ہی رہتا ہے ہاں یہ ابھی ہم سمال کونٹیٹی پہ کر رہا ہے تو یہ ایک دم بوند بوند جاتا ہے ویسے بھی اس کا کونٹیٹی ہمارے ٹائنک میں بھی کمی جاتا ہے زیادہ کونٹیٹی میں نہیں ڈالتے ہیں ایک بار یہ ڈال لیے ہم سب نیوٹریانٹ اس کو ہم اچھے سے پانی میں مکس کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا جو پروڈکٹ ہے اس کا سیڈ ہم اس کو بول سکتے ہیں یہ وہ اس میں جاتا ہے ابھی یہ جو ہمارا سیڈ ہے اس کو ہم در کلچر بولتے ہیں یہ سپیرولینا کا مدر کلچر ہے جو یونک پروڈکٹ ہم بنا رہے ہیں اس کا نام سپیرولینا ہے اس کا یہ مدر کلچر ہے ابھی ہم نے اس کے لیے پورا اس کا پانی جو فارمیلیشن ہے وہ سب بنا لیا ہے اس کے بعد ہم یہ سیڈ اس میں ڈالتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ گروہ ہو کے جیسے یہ سیڈ سے پیڑ بنتے ہیں ویسے ہی ہم سمال کونٹیٹی میں بنا لیں گے ایک لیٹر ڈالیں گے تو یہ جیسے ہم دہی لگاتے دہی لگاتے ٹائم میں مطلب دودھ میں ہم چھوٹا سا ایک چمج بر دہی ڈالتے ہیں اور ہمارا پورا جتنا کونٹیٹی ہمیں چاہیے اتنا ہمارا دہی بنتا ہے ویسے ہم نے یہ ایک لیٹر کا سیڈ لیا اس کو ہم ہمیں ہمارے جو ہم نے میڈیم بنایا تھا اس میں ڈال دیا تو ابھی یہ کیا ہوگا اس کو ہم ہلاتے رہیں گے سن لائٹ میں رکھیں گے تو دس پندرہ دن کے بعد اس سے ہمارا یہ جو پورا پانی ہے یہ پورا کونٹیٹی کا ہمارا وہ مدر کلچر بن جائے گا تو یہ اس طرح سے ملٹیپلائی ہوتا ہے جیسے ہم دہی جماعتے چھوٹے اس سے بڑا بنتا ہے ویسے ہی یہ سمال کونٹیٹی کا اگر آپ سیڈ ڈالو گے تو اس میں سے اس میں آپ کو لارج کونٹیٹی بنتی ہے اور ایسے ہی بڑا بڑا کے ہم اس کو ٹائنگ تک لے جاتے ہیں جتنی ہماری ریکوائر کونٹیٹی وہاں تک تو ابھی ہم نے اس مال سکیل پہ دیکھا ابھی میں اسی کا بڑا ورجن آپ کو دکھاتی ہوں جو ہم ٹائنگ میں کرتے ہیں جب ابھی جو میں نے دیکھایا ہے آپ کو ٹب میں سمال سکیل پہ تو میں نے خود بھی دس سال پہلے ایسی شروعات کی تھی میں ایک لٹر ہی سیڈ لے کے آئی تھی اور اس سے جو ابھی آپ دیکھو گے آج یہ تین لاک لٹر کا میرا کلچر ہے وہ سب ایک لٹر سے ہی بنا ہے تو ہم اپنا ملٹیپلیکیشن کر کے جسے وہی اگزامپل آپ نے جیسے چھوٹا سا دہی لیا پھر وہ دود میں ڈالا پھر بڑا کونٹیٹی بنا پھر اسی کو واپس بڑے کونٹیٹی والے دود میں ڈالا پھر اور بڑا بنا دہی تو اسی طرح سے ہم لوگ نے یہ سپیرولنا کا پروڈکشن کیا تو ہم بتائیے تھوڑا اگزامپل دیجی یہ کیسے کام کرتا ہے یہ کیا ہے وہ بتائیے جو پہلے آپ نے دیکھا کہ ہم نے تب میں سمال پورشن میں بنایا ہے وہی ہم نے یہاں پہ لائر سکیل میں بنایا ہے میں تارپولین کا ٹانک بنایا ہے اور اسی ٹانک میں ہم ابھی یہ بڑی کونٹیٹی میں گروہ کر رہے گی ایک ٹانک میں ہمارا دیڈلا کلٹر کلچر ہے اس نے بھی ہم نے وہاں پہ جو کیا ہے سیم پروسس بڑی کونٹیٹی میں کیا ہے پہلے ٹانک تھا ہم نے پانی دالا ہے پانی میں اس کا جو میڈیم ہے یا اس کا جو کھانا ہے ہمارے سپیرولین کا وہ ڈالا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں اپنا سیر جو ہے سپیرولین کا وہ ڈالا ہے اور وہاں پہ جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو سن لائٹ میں رکھنا ہے ہمارا ٹانک سن لائٹ میں اس کو ہلاتے رہنا ہے تو یہاں پہ ہم نے ایجیٹیشن پینل لگایا ہے اس کو ہم اسیملی بھی بولتے ہیں تو یہ کنٹینیوزلی اس کو ہلاتے رہتا ہے تو اس کو پھوٹو سنتیسز میں اور اس کے پروڈکشن میں کام کرتا ہے یہاں سے وہ ہل کے ہل کے ہل کے ایسے پورا گھوم کے واپس جیسے گھوم کے واپس جیسے گھومتے ہی رہے گا تو ایجیٹیشن پینل اسی لئے ہی لگایا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے اس کو ایک ہلکا سا مومنٹ دیتا ہے ایسی نہیں کہ ہمیں اس کو جوڑ جوڑ سے ہلانا ہے پروسیس میں ہمارا ٹیمپریچر مینٹیند رکھ تو اس سے ہم اپنا آگے کا جو پروسیس ہے یا اپنا پائنل پروڈکٹ جو ہے اس کے لئے ہم ہارویسنگ وغیرہ کرتے ہیں وہ ہم آپ کو آگے دکھائیں گے تو ویڈیو میں بنے رہی ہے تو ایک بار ہمارا یہ کلچر بند گا یہ ٹانک میں یہ اجیٹیشن پینل گھومتا رہے گا اور ایک پندرہ سے بیس دن کے بعد اس میں سے ہم پروڈکٹشن نکالنا سٹارٹ کر سکتے تو یہاں پہ جو ہے یہاں پہ آپ کا ایک کیسے پتا چلتا ہمیں کہ پروڈکٹشن نکالنا مطلب فائنل پڈکٹ بنا سکتے آپ کو اوپر ایک تھین اب مارننگ میں یہ ایوننگ میں یہ ایجیٹیشن بند ہوتا ہے جیسے ایجیٹیشن بند ہوگا آپ صبح اگر دیکھوگے تو اپ کو اوپر تھین لیئر دکھائی دے گا پتلا لیئر دکھائی دے گا گرین کلر کا جیسے دود پہ ملائی آتی ہے ویسے بھی اس پہ آپ کو ایک لیئر دکھائی دے گا تو وہ انڈکیشن ہے کہ آپ کا پروڈکٹ اب ہر ویسٹنگ کی لئے تیار ہے تو پھر ہم اس کو ہر ویسٹنگ کی لئے لے کے جاتے ہیں یہاں پہ ہمارا 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 ہم موٹر جیسے پایپ سے اور یہاں پہ وہ نیکالے گا یہاں پہ آؤٹلیت ہے ملائی ٹینک کا پانی ابھی یہاں پہ آرہا ہے تو یہاں آؤٹلیت سے پانی یہاں پہ جائے گا یہ جو ہمارا ہمارا اسپیسیف� خلوت ہوتا ہے نیچے ہم نے اس پہ لگایا ہر ویسٹنگ پہ سپیسیفق خلوت ہے اسی خلوت سے پھر ہم ہر ویسٹنگ کر سکتے ہیں یہ کون سا کلوت ہوتا ہے فیلٹر کلوت ہے یہ فیلٹر کلوت ہوتا ہے تو اس ہی کلوت سے سپیرولینا کے ہر ویسٹنگ ہو سکتی ہے اور یہاں سے انلیڈ سے یہ جو پانی یہاں پر آئے گا تو کیا ہوگا ہمارا جو مچھول سپیرولینا رہے گا تو یہ اس کے کپڑے کے اوپر کلیکٹ ہوگا اور جو مچھول رہے گا وہ نیچے جائے گا نیچے پانی جیسے فیلٹر ہو رہا ہے ہاں تو نیچے بھی آپ کو لائٹ گرین کلر دکھائی دے گا لائٹ گرین کلر ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو امیچور الگی ہے نا وہ آپ کا نیچے جائے گا اور یہ نیچے جا کے واپس ٹانک میں جائے گا یہ واپس ٹانک میں اس کا آؤٹلیٹ ہمارا ٹانک میں رہتا ہے یہ واپس ٹانک میں جائے گا اس کو پھر کنٹینیوز لی ہم ہیلاتے رہتے ہیں جب تک سارا پانی نیچے نا جائے پانی نیچے چلا جاتا ہے جو ہمارا سپیرولینا ہے جی سپیرولینا کا سلری ہے وہ اوپر نکلے گا پورا پانی نیچے جائے گا اور جب وہ نکلے گا اوپر اس کو پھر ہم کلیکٹ کر لیں گے یہ ہماری سلری ہے یہ ہم نے پانی کو پروسس کر کے بنایا ہوا یونی پروڈکٹ ہے ابھی ہم دیکھ رہے کہ یہاں کا پانی پورا نیچے گیا ہے اوپر سلری ہے ہم اس کو ایک سائیڈ میں لے کے کلیکٹ کر کے ٹب میں لیتے ہیں تو سپیرولینا کا مطلب کیا میں وہ زارہ بتائی ہے سپیرولینا ایک آلگی ہے جو مطلب لوگرین آلگی اس کو کہتے ہیں اس کے نیوٹریشنل کنٹینٹ ہے وہ بہت اچھے ہیں تو یہ ایک ہیلتھ سپلیمنٹ ہے تو یہ آلگی اوپر کلیکٹ ہوگی جو میچور آلگی ہے جس کا گروہ پورا ہوا ہے وہ آلگی یہاں پر اوپر کلیکٹ ہوئی ہے جس کا جو پانی ہے وہ ہم نے فید سے ٹینک میں چھوڑا ہے تو یہ جو ہے ابھی یہ ہمارا فینش پروڈکٹ ہے اس کو آگے کی کچھ پروسس کر کے اس کو ہم ٹرائنگ کیلئے ڈالیں گے کہ بہت سارے ہیلتھ بینیفیٹس ہیں جو آگے جا کے میں آپ کو اس کے بینیفیٹس بتاؤں گی اسی لیے اس کی یہ سپیرولینا کی مارکیٹ میں بہت ڈیمانڈ ہے یہ بہت اچھا سی فور سپلیمنٹ ہے اور اس کا یہ مارکیٹ میں کئی سارے فور سپلیمنٹ آویلیبل ہے لیکن سپیرولینا ایسا ہے کہ نیچرلی اس میں سبھی نیوٹرینٹ آویلیبل ہے اور یہ ایکنومک بھی ہے اس کا کاسٹ ایسے ہے کہ جنرلی کوئی بھی سپیرولینا کا کنزمشن اپھوڑ کر سکتا ہے ابھی اس ٹائپ کا ایک تھک پیسٹ آپ کو ملتا ہے جو ہم نے ابھی ٹب میں کلیکٹ کر لیا ہے ابھی ہم اس کو واشنگ کیلئے لے کے جائیں گے ابھی ہم نے یہ جو سلری کلیک کیا ہے ہم اس کو فریش واتر سے اچھے سے تین چار بار واش کر لیں گے تو یہ واش کیوں کرتے واپس اس میں کچھ اگر دست آش کنٹینٹ کچھ ہے تو وہ نکلتا ہے پھر ہمارا پی ایچ بیلنس ہمارا جو نیچے کا پانی ہم اس کو فیک دیتے کیونکہ ہمارا اس میں ہمارا دست وغیرہ ہے تو یہ ہم پانی فیک دیتے اس کو پیر سے تینک میں کبھی نہیں ڈالتے اور ہم ابھی یہ بزنس کونکون کر سکتا اگر ہم ابھی اس کے بزنس کرنا ہے اسے یہ سپیرولینا کا پروڈکشن کرنا ہے تو کونکون کر سکتا ہے سپیرولینا کے پروڈکشن کیلئے آپ کو کچھ ایسے خاص ایجوکیشن کی یا آپ کا ایگریکلچر میں ایجوکیشن ہونا چاہیے ایسی کچھ ضروری نہیں ہے آپ ٹریننگ لے کے کوئی بھی اس کا پروڈکشن کر سکتا ہے ہمارے یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں وہ سب ہنسکل لیبر ہیں ہم نے ان کو ایک بار سکھا ہے وہ ایزیلی کر سکتے ہیں نورمل فارمنگ کے جیسے ہی ہے اگزامپل بتایا جائے تو ہمارے یہاں پہ ٹریننگ کیلئے انجینئرز ڈاکٹرز ڈیٹائر ڈیچر ہر پرکار کے لوگ آئے اور سب ہی نے مطلب کئی جگہ پہ الگ الگ پروڈکشن والے لوگوں نے بھی اپنے بزنس ڈاکٹ کیے ہویا ہے ابھی ہم نے واشنگ میں 3-4 بار واشنگ کر کے اس میں سے جتنا نکل سکتا ہے وہ مویسٹر واشنگ کی ٹائم پہ نکال لیا ہے ابھی ایکسرا جو اس میں پانی ہے مویسٹر ہے ہم وہ سکویزنگ پروسیس سے نکالتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک پریز بنایا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے جو ایکسرا پانی ہے وہ نکل جاتا ہے اور جو سپورٹ کرتا ہے کہ یہ فاسڈ رائے ہو جائے پروڈکٹ ہمارا تو ہے مینیوم انویسمنٹ کتنے لگتی ہے اگر یہ بزنس شروع کرنا ہے کسی کو تو اگر آپ کو سمال سکیل میں کرنا ہے جیسے پاندرہ گنتے کا بتایا اس میں اگر آپ کو کرنا ہے تو اتنے کے لیے 6 سے 7 لکھ کی انویسمنٹ لگے گی اور ون اکر کا گر پلانٹ کرنا ہے 3 لکھ لیٹر کی پیسٹی والا تو اس کے لیے آپ کو 60 لکھ تک کی انویسمنٹ لگے گی انویسمنٹ باقی پھر آپ کا ریکارنگ جو ہے وہ لگ سے لگے گا بزنس شروع کرنے کے لیے لائسنس وغیرہ لگتا ہے یہ بزنس کے لیے آپ کو شروع کرنے کے لیے یا فارمنگ کے لیے کوئی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو آپ کو مارکٹ میں سیل کرنا ہے تو سپرلینا کا سیل کرنے کے لیے آپ کو اپنے لائسنس کی ضرورت ہے فسائی کا لائسنس جو ہر فوڈ پروڈک کے لیے ریکوائیڈ ہے اس کی ضرورت ہے اس کو جتنا پریس کریں گے اتنا اس کا ایکسٹر کا مویشنر نکل جائے گا اور پھر ہمیں جو ملے گا اپنا پروڈکٹ وہ ایزیلی ڈرائے ہو سکتا ہے ابھی اس میں سے کافی سارا پانی نکل گیا یہ اچھے سے سکویز ہوا ہے ابھی ہم اس کو نکال کے درائنگ کی لیے لے کے جائیں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہو اس کی اچھے سے سکویز ہو گیا ہے بہت سارا مویشنر اس کا نکل گیا ہے اس کے بعد وہ یہاں پہ آتا ہے درائنگ کی لیے یہ کیا ہے بہم اگر آپ لارسکیل پہ کر رہے ہو تو آپ کو اس ٹائپ کا درائر بنانا یہ ہمارا سن درائنگ کا ہی پروسس ہے لیکن ہمیں اس کو ہم نے ایک تنیل بنایا ہے تنیل کے اندر اس کو درائنگ کی لیے تاکہ جو دست پارٹیکل سے جو کچھ فورین انسیکس وغیرہ یہ چیزیں اور اس میں جو پیپر بھی ہم نے یوز کیا ہے یہ پیپر جو ہے یہ ایک موسپریک ٹیمپریچر سے ہمارا اندر کا ٹیمپریچر فیفٹین ڈگریز تک زیادہ رکھتا ہے جو ہم نے ابھی دو کے اپنا سپیرولینہ لیا ہے اس کو یہاں پہ ہم پیپر پہ ہاتھ سے ایسے سپریڈ کر کے اس کو درائنگ کی لیے رکھتے ہیں جیسے سمر سیزن میں تھوڑا تھک کیا تو بھی چلتا ہے ونٹر رینی سیزن میں ہم ہو کے نکلتا ہے تو وہ بیسک ہے کہ سیم ڈے میں اپنا ڈرائنگ کمپلیٹ ہونا چاہیے جیسے ایک بار ڈرائے ہو جائے تو اس طرح سے اس کے فلیکس بنتے ہیں پھر یہ فلیکس ڈرائے ہوا ہے نہیں ہوا یہ چیک کرنے کے لیے ہم اس پیرولینہ کے جو فلیکس ہے اس کو لے کے ہم اس کو کرش کرتے ہیں اگر یہ کرشنگ کا آپ کو ساونٹ بھی سنائی دے گا اور یہ آپ کو ایزیلی کرش ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈرائیڈ ہوا ہے یہ جو ہمارے فلیکس ہے جو ہم نے ڈرائے کر کے رکھے تھے ایک بار وہ کلیکٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اپنی ریکوائرمنٹ کی نسار اس کو پاوڈر فارم میں کنورٹ کرتے ہیں یہ ہمارا پلولائزر ہے پلولائزر میں فلیکس سے پاوڈر بنتا ہے ایک بار یہ فلیکس بنتے ہیں تو اس کو ہم ڈریکٹلی فلیکس فارم میں نہیں سیل کرتے ہیں اس کو ہم پاوڈر یا ٹابلٹ بنا کے کیپسول بنا کے سیل کرتے ہیں تو ایک تو ہم اس کو پہلے پاوڈر میں کنورٹ کرتے ہیں پھر پاوڈر سے ہی کیپسول اور ٹابلٹ بنتی ہیں تو یہ ہمارا پلولائزر ہے یہاں پہ ہم اس کو کرش کر کے اس سے پاوڈر بنتی ہیں ابھی ہمارا یہ مشیر کاٹ ہو گیا یہاں پہ اندر کرش ہو رہا ہے نیچے آپ کو یہاں سے پاوڈر دیکھے گا ابھی یہاں سے ہمیں نیچے پاوڈر ملتا ہے یہ ہمارا سپیرولینہ کا پاوڈر ہے اس کو پھر ہم ٹابلٹ کیپسول فارم میں کنورٹ کر سکتے ہیں یا کچھ ہمیں بائی پروڈکٹ بھی بنانے ہیں تو اس کے لیے بھی یہی پاوڈر یوز ہوتا ہے تو اسی پاوڈر کو پھر ہم پریس کر کے ٹابلٹ بناتے ہیں ٹابلٹ پریسنگ ماشین ہوتا ہے جس میں ٹابلٹ بنتی ہے جس میں ہم ہلکا سا موشیر آڈ کر کے پریشر سے ہی ٹابلٹ بنتی اس میں کچھ ہم ایڈیشنل کچھ بائیڈنگ ایجنٹ وغیرہ نہیں ڈالتے تو یہ پیور سپیرولینہ ہے ٹابلٹ میں بھی ایک بار ٹابلٹ بن جائے تو ہم اس کو اس طرح کی باٹل میں پاکنگ کر کے سیل کیلئے دیتے ہیں تو اگر ہمارے ویورز یہ بزنس شروع کرتے ہیں جیسے آپ سپیرولینہ پروڈکشن جیسے آپ کر رہے ہو ویسا سیم پروڈکشن کرتے ہیں پاوڈر بناتے ہیں ٹابلٹ بناتے ہیں ہم دیکھیں گے تو ہم جو ڈیلی ڈائیٹ کھاتے ہیں اس میں نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ کسی کی فولفیل نہیں ہو رہی تو ہر کئی ہمارا کسٹمر ہے ہم بلک سیل جو کرتے ہیں وہ فارما کمپنیز ہے کئی ساری ری سیلنگ والی کمپنی ہے جہاں پہ ہم پاوڈر فارم میں یا ٹابلٹ بھی اگر سیل کرتے ہیں تو بلک کانٹیٹیز میں سیل کرتے ہیں جیسے 2000 ,3000 ڈیا پاوڈر 400 kg ,500 kg اس طرح سے بلک سیل کرتے ہیں اور ہم ریٹیل میں بھی سیل کرتے ہیں ریٹیل میں بھی ون ٹو ون کسٹمر کو ہم سفیل ریسکتے ہیں دیکھا جائے تو ہر کسی کو سفیل ریسکتے ہیں تو لگھ کھاتے بھی اور اس کے ہیل بہنیفیٹس کیا ہے لیکن یہ میں سپیسیفی کلگی ہے سفیل ریسکتے ہیں جو بہت ہی ری ٹالگی ہے جس میں ہنڈریڈ پلس نیوٹریئنٹ ایک ساتھ آپ کو ملتے ہیں نیچرلی ایویلیبل ہے اس کے لئے ہم اس میں کچھ بھی ایڈیشن نہیں کرتے تو اس پہ کافی ریسرج ہوا ہے اس کو WHO کا ریکمینڈیشن ہے ناسا کا ریکمینڈیشن ہے اس کو ناشنل ہر ہیلتھ آرگنائزیشن کا بھی ریکمینیشن ہے کہ یہ ایک ہیلتھی فوڈ سپلیمنٹ ہے یہ ایک پرکوشنری ہیلتھ کنسیپٹ میں آتا ہے فوڈ سپلیمنٹ تاکہ آپ بیمار نہ ہو پہلے سے ہیلتھ کھانا کھاؤ تاکہ آپ بیمار نہ ہو اس طرح سے آپ پیرلینا کی ایوز کر سکتے اس کا دائیبیٹیس میں بہت اچھے ریزلٹ ہے اس میں ہارٹ ریسک کیومر ریسک کم ہو جاتی اگر آپ پیرلینا ریگلی لیتھے ہو پیرلینا کا آپ کے ستامینہ اور ایمیونیٹی بیلدنگ میں بہت اچھے ریزلٹ ہے ابھی کووڈ کے بات سب لوگوں کو ایمیونیٹی ورڈ پتا چلا ہے لوگوں کو پتا ہے کہ اگر ایمیونیٹی اگر سٹرانگ ہے تو ہم ہیلتی رہتے ہیں ہم ڈیسیز یا کسی بیماری کو جلدی اٹریکٹ نہیں گرتے اگر ہماری باڈی ہیلتی ہے تو سپلیلینا آپ کی ایمیونیٹی اچھی رکھتا ہے سپلیلینا کا اور دیکھا جائے تو یہ ویٹ لوس میں اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہے سب سے ایمپورٹنٹ سپلیلینا پروٹین ریچ ہے سپلیلیناrophy聞 ہے بہت زیادہ یمینڈا پر گرمز ہے اس پر لیے سپلیلینا بیزنی استعمال Woah اور اس کو ابھی بھی مارکیٹ بہت اچھا آویلیبل ہے آگے جا کے اس کا ڈیمانڈ اور اس کی نیڈ بڑھنے والی ہے تو ایک پرومیسنگ بزنیس اوپشن ہے یہ میں کہہ سکتے ہوں اور میں ابھی سب سے مین قویشن ہے پروفیٹ اگر کوئی سمجھو ایسا پلانٹ بھی لگاتا ہے چھوٹے سے سکیل پر بھی بزنیس شروع کرتا ہے تو یہ کتنے روپائی کلو بکتا ہے کیسے بکتا ہے کتنا پروفیٹ ہوتا ہے وہ زرہ باتا ہے بلک میں مطلب 500 کلو 600 کلو اگر آپ کی ایک آرڈر میں جا رہا ہے تو اس میں آپ کو 600 to 700 پر کےجی کا ریٹ آج مارکیٹ کا ہے اور اگر آپ ٹابلیٹ فارم میں سیل کرتے ہو سمال پیکیجز میں تو یہ 3000 تک بھی پر کےجی آپ سیل کر سکتے ہو تو یہ آپ کی مارکیٹنگ سکل پہ ہے اس کے آپ بائی پروڈکٹ بنا سکتے ہو فود میں کوس میٹکس میں تو اس میں بھی آپ اچھا خاصا ریٹنز پر کےجی پروفیٹ کتنا ہوتا ہے پر کےجی پروفیٹ اس میں 50% پروفیٹ ہے بلک سیل میں 50% پروفیٹ ہے اگر آپ سمال سکیل پلانٹ کرتے ہو سپرلینا کا کوئی جیسے دس پندرہ گھنٹے میں اگر آپ پلانٹ کرتے ہو جس میں 10,000 کپیسیٹی کا آپ کے دو ٹانک بنیں گے تو اس سے آپ منتلی 10,000 لیٹر 10,000 لیٹر کا ایک ٹانک ایسے دو ٹانک بنیں گے آپ اگر 15 گھنٹہ کا پلانٹ کریں گے اور جس کی انویسمنٹ پہ آپ کو بتاؤں گی تو 6-7 لیکس تک آپ کی انویسمنٹ ہے اس میں آپ منتلی 3-4 لکھ آرام سے کما سکتے ہیں اور اگر آپ پلانٹ بناتے ہو تو ایکر میں آپ کو پروڈکشن ہی آپ کا آراؤنڈ 600-700 کجی آوریج جاتا ہے سمر سیزن میں وہ منت کا بول رہی ہے 600-700 کجی پر منت ڈرائیڈ پاوڈر اگر یہ آپ سمر سیزن میں دیکھو تو وہ 1 ٹن تک جاتا ہے تو اس سے بھی آپ منتلی مطلب 60-70 لیکس آپ اس سے کما سکتے ہو اور خرچہ مطلب یہ میں آپ کو گراوز بٹا رہی ہوں نیٹ پروفیٹ دیکھیں تو آپ 30-40 لیکس تک نیٹ پروفیٹ کما رہی ہے اچھا یہ تو جی سپریلینہ سپریلینہ آئیل جی کی ایک بہت اچھی ٹائپ اور بہت اچھی اچھی ہوڑیا جی میں تو حیران ہوں کہ پاکستان میں آج تک کیوں نہیں ہوا 10 سال سے یہ لوگ کر رہے ہیں اور ہم ابھی تک کچھ بھی نہیں کر رہے اس کے بار تو آپ میں جو ایک کرنا چاہیے اس کی اور مزید ویڈیوز میں انشاءاللہ بناؤں گا اور اس کی ڈیٹیل میں اور انفرمیشن بھی انشاءاللہ آپ لوگا سے شیئر کروں گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اتلاعظ بھی شیئر کیئے اور چینل کو سسکرائب کریئے تاکہ میں اس کے بارے میں اور انفرمیشن آبھائے تر لاسکوں اور انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ میں ایک اٹھیک کر ہوا ویڈیوز میں آپ کو تک ہمیں یاد رکھیں انشاءاللہ کسی کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں مبتہ کے لئے اسلام علیکم